السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوگے اللہ باق آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے ہمارے ہندوستان کو سلامت رکھے دوستو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری ہندوستان کا جائزہ آپ اپنے گھر بیٹے لیٹی ہوں گے گھر بیٹے آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ آج کہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوا آج کہاں مسجدوں کو شہید کیا آج کون سے مدرسوں پر بلڈوزر چلا آج کون سے پرانے سے پرانے مزارات پر بلڈوزر چلایا اس کو خسا دیا آج فلا امام کو مارا آج فلا مولوی کے ساتھ یہ گندی حرکت کری آج یہ ہوا آج وہ ہوا یعنی کہ مسلمانوں پر ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں یہ آپ بخوبی آپ کو علم ہوگا جی ہاں دوستو اس بیچ میں بریلی شریف سے خبر ہے کہ بریلی شریف میں ایک بہت پرانی مسجد کوئی نئی مسجد تعمیر نہیں ہو رہی بلکہ پرانی مسجد تھی اور لوگوں کو معلوم تھا غیر مسلموں کو بھی معلوم تھا کہ یہ پرانی مسجد ہے اس پر مینار بھی لوگ پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن اس بیچ میں مینار پر کچھ کام کرنا شروع کیا یعنی کہ مینار پر ٹائل سے لگانا مسلمانوں نے شروع کر دی وہ اس لیے سوچا کہ بار بار اتنی اچائی پر جائیں گے پتائی کروائیں گے سے بہتر ہے ایک بار ٹائل سے لگ جائے گی جنجٹ ختم ہو جائے گی نیا مینار تعمیر نہیں ہوا بلکہ مینار پر ٹائل سے لگ رہی تھی یہ بات دوسرے مذہب کے لوگوں کو بلکل حضم نہیں ہوئی اور ان کو تو ایک پوائنٹ چاہیے ایک مدہ بنانے کے لیے انہوں نے جا کر شکایت درج کر دی تھانے میں پرشاستن آ گیا اور کام رکبا دیا یہ کہہ کر کہ یہ نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے نیا مینار تعمیر ہو رہا ہے اس پر یہ سپیکر لگائیں گے ہمیں پریشانی ہوگی حالانکہ ایسا کچھ نہیں سب غلط بات ہیں نہ سپیکر لگتے اس پر نہ کوئی نیا مینار بننا تھا نہ ہی کوئی نئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس بیچ میں پرشاستن آیا پورا سٹاف آیا کام رکبا دیا اور کام ہی نہیں رکا بلکہ جتنی ٹائلز لگ گئی تھی مینار پر وہ بھی ہٹ با دی ببال بہت ہو گیا ہندو مسلم سب اکھٹا ہو گئے لڑائی جھگڑا ہونے کا ڈر تھا اسے بیچ میں نبی ریعہ حضرت حضرت مورانہ توقری رضا خان صاحب وہ پہنچ گئے انہوں نے معاولہ شاند کر آیا انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی پہلے سے بھی ہندو مسلمان سب پیار سے رہ رہے تھے اب کونسی پریشانی ہے پہلے بھی مسجدیں تھیں پہلے بھی مینار تھے اب کہہ کو پریشان ہو رہے ہو جیسے پہلے رہتے تھے پیار سے ویسے ہی اب رہو پیار سے ہماری یہی دعائے ہم یہی سمجھا رہے ہیں آپ کو یہ کوئی نئی مسجد تعمیر ہوتی تب تو ہم کہتے کہ ان لوگوں کی غلطی ہے بغیر پرمیشن سے یہ لوگ مینار بنا رہے ہیں یا مسجد تعمیر کر رہے ہیں جب مینار پہلے کہتا مسجد پہلے کی تھی تو کہہ کو بابالہ کر رہے ہو بہت مورانہ توقری رضا خان صاحب نے سمجھایا تب کہیں معاولہ شاند ہوا لیکن معاولہ شاند تو ہو گیا کام رک گیا ہے اور مینار کی ٹائلز بھی ہٹا دی گئی ہے یہ خبر ہے ملوک پور منصوریان مسجد بریلی شریف کی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو ہے اس پر یہ مینار بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اس مینار پر ٹائلز لگ رہی تھی یہ واس ٹائلز حضم نہیں ہو پائی کس طرح کے لوگ ہیں یہ نیا ہندوستان کہتے ہیں یہ نیا ہندوستان ہے ارے بھئی ہمارا پرانا ہندوستان اچھا تھا جہاں پر ہندو مسلم سے قیسائی پیار سے رہتے تھے کوئی لڑائی جھگڑا دھرم کے نام پر نہیں ہوتا تھا پرانا ہی ہمیں ہندوستان چاہیے ہمیں نہیں چاہیے جھگڑے والا یہ نیا ہندوستان ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام زندہ بات ہندوستان پہندہ بات اللہ حافظ